گھپ اندھیرے میں ہر لمحہ بڑھتا ہوا خوف اس کی سانسوں پر اپنے پنجے گار رہا تھا دل کی دھڑکن بے ترتیب اور زبان خوشک ہوتی چلی جا رہی تھی اس دور کی مخصوص سیلن زدہ کڑوی بو اس کی ناک کے ذریعے اس کے حلق میں اترتی جا رہی تھی اچانک ہی کوئی لچکتی ہوئی چیز اس کی گردن پر آ کر گری وہ بے اختیار چیخی اور ہاتھ سے اپنی گردن سے اس چیز کو جھٹکا وہ چیز یقیناً چھپکلی تھی چھپکلی جس سے اس کی جان نکلتی تھی اور اکیلے پن اور اندھیرے کے خوف کے ساتھ ایک نیا خوف زیرہ سر آ گیا ایک چیخ مار کر وہ اپنی نیند سے جاگی اور ممہ کہہ کر پکارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی تیز تیز سانس لیتے اس نے چاروں طرف دیکھا اس کا کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا یہ اس کا اپنا آرام دے بیڈروم ہی تھا لیکن جسے اس نے پکارا تھا وہ اس دنیا میں موجود نہ تھی اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس پانی میں ڈالا اور لبوں سے لگا لیا گلاس واپس رکھ کر پھر سے تک یہ پر سر رکھ کر لیٹ گئی لیکن اس بار دوبارہ آنکھیں بند نہ کر سکی اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ اس خواب کے بارے میں سوچنے لگی کہ آنکھوں سے آنسو گر کر تکیہ میں جذب ہو رہے تھے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اس کی جان سے پیاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور وہ بے دھیانی میں اب جب ڈرتی تو اپنی ماں کو ہی پکارتی میرا نام ایمان ہے مجھ سے دو بڑی بہنیں ہیں اور ان کی شادی ہو چکی ہے میرے والد کافی عرصہ پہلے ہی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اس کے بعد میری ماں نے ہی ہم دینوں بہنوں کو پالا اور ہماری تعلیم کا انتظام کیا مالی لحاظ سے کوئی بھی پریشانی نہیں تھی کیونکہ میرے باپ اور میرے چچا کا کاروبار مشترکہ تھا میرے باپ کی وفات کے بعد ہمارے کاروبار کا دھیان ہمارے چچا نے رکھا میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی میرے تایا کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہو چکی تھی اور وہ کینیڈا میں شفٹ ہو چکی تھی اسی لئے میں ہی اپنی ماں کے پاس موجود تھی ابھی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی میری ماں اور میری چچی دونوں آپس میں کزن تھی اور دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی اسی وجہ سے میری ماں اور میری چچی میں بہت ہی پیار تھا اور ان کے درمیان روایتی دیورانی جٹھانی والا کوئی بھی رستہ نہیں تھا اسی لئے جب میرے باپ کی وفات ہوئی تو میری چچی نے ہمیں بہت حوصلہ دیا میری چچی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا وہ بھی بہت لائق تھا تعلیم میں وہ بہت آگے تھا وہ ہر سال امتحان میں کوئی نہ کوئی پوزیشن لیتا تھا میں بھی تعلیمی میدان میں کوئی کم نہ تھی اسی لئے میری چچی اور میری ماں کہتی تھی کہ یہ ہمارے گھر کی بیٹی اور بیٹا دونوں ہی ہونہار ہیں میری ماں اور چچی کا میکہ ایک ہی تھا وہ گاؤں میں تھا بچپن میں اکثر اپنی ماں اور چچی کے ساتھ گاؤں میں جاتے تھے اور وہاں میرے نانا نانی کی بہت بڑی حویلی تھی میں اپنے بی ای سی کے دوسرے سال پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی کہ میرا دل اپنی نانی کی حویلی جانے کو کیا اور میں نے اپنی امی سے کہا میری امی نے کہا کہ یہ تمہیں اچانک نانی کی حویلی کیسے یاد آگئی تو میں نے کہا کہ میں اب کچھ فارغ ہوئی تھی تو میں نے سوچا کچھ وقت انجوائے کرنوں تو میری ماں نے کہا کہ نانی کے گاؤں میں کیا رکھا ہے اب تو نانی بھی اس دنیا میں نہیں رہی لیکن مجھے بچپن سے گاؤں کا کھلا ماحول خیت کھلیان اور سب سے بڑھ کر مجھے گاؤں دیکھنے کا اس لیے زیادہ شوق تھا کیونکہ جب سے ہم نے ہور سنبھالا تھا ہم نے یہی سنا تھا کہ نانا نانی گاؤں میں رہتے ہیں لیکن کبھی بھی ہمارا ان کے گھر آنا جانا نہ ہوا نہیں وہ کبھی ہمارے گھر آئے لیکن میری ماں نے مجھے اجازت نہ دی کیونکہ گاؤں میں مامو کی فیملی رہتی تھی اور کافی عرصے سے ان کا ہمارے ہاں آنا جانا بند تھا میں نے کئی بار اپنی ماں سے اس کی وجہ پوچھی لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا مجھے یہی کہتی تھی کہ تم ابھی چھوٹی ہو ان معاملات میں نہ پڑھو اس لیے میں نے بھی اس بارے میں زیادہ مزید بات نہ کی اور پھر سے میری روٹین شروع ہو گئی کالج لانے اور لے جانے کی ذمہ داری میری چچی کے بیٹے نے اٹھائی ہوئی تھی کیونکہ چچا جان دو دفتر میں ہوتے تھے میری چچی جان میری امی کو ہر ماہ ایک رقم دے دیتے جس سے وہ گھر کے اخراجات پورے کر لیتی تھی میری چچا نے میری دونوں بہنوں کی شادیوں میں بھر پور تعاون کیا تھا اس لیے میری امی نے بھی کبھی میرے باپ کے کاروبار کے حوالے سے کوئی سوال نہ کیا ان کا یہی خیال تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کر رہے ہیں میں اپنے چچا جان کے ساتھ فارغ وقت میں دفتر جانا چاہتی تھی لیکن میرے چچا جان نے کہا کہ ہمارے خاندان کی بیٹیاں دفتروں میں کام نہیں کرتی تو میں نے کہا کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں کیونکہ میں اپنے باپ کا کاروبار دیکھنا چاہتی تھی لیکن میرے چچا نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی تو میری امی نے بھی مجھے سمجھایا کہ اگر وہ سب کچھ ٹھیک طریقے سے سنبھال رہے ہیں تو تمہیں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی یہ بات نہیں ہے کہ وہ کاروبار ٹھیک طریقے سے سنبھال رہے ہیں یا نہیں میں صرف اپنا تجربہ حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کل کو کوئی مشکل پیش نہ آسکے کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنا کاروبار خود ہی سنبھال نہ ہوگا اسی لئے پہلے تجربہ حاصل کرنا چاہتی ہوں لیکن میری والدہ نے بھی مجھے اس بات کی اجازت نہ دی اسی لئے میں نے مزید ان سے کوئی بحث نہ کی میری چچی کا بیٹا ایم بی اے کے لاسٹ سمسٹر کے پیپرز دے رہا تھا اور جلد ہی اس نے دفتر جانا شروع کر دیا تھا مجھے اپنی چچی کا بیٹا اچھا لگنے لگا کیونکہ وہ مجھ سے تین سال بڑھا تھا وہ میرا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے کسی بچے کا خیال رکھتے ہیں وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا مجھے اس میں تمام خوبیاں نظر آنے لگی لیکن میں اپنے یہ تمام جذبات کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابھی تو مجھے اپنے جذبات کا اچھے طریقے سے اندازہ نہ تھا اس لئے کچھ وقت خود کو دینا چاہتی تھی اور خود سے بھی یہ بات کرتے ہوئے جھیجک رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ میری بات کو کیا رنگ دے اسی لئے اپنے جذبات کو اپنے دل میں ہی دبا لیا اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں اپنی پڑھائی میں پوری طرح مصروف ہو گئی ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو دیکھا کہ میری امی رو رہی ہے تو میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے بابا کی یاد آ رہی ہے تو میں نے انہیں اپنے ساتھ لگایا اور انہیں حوصلہ دینے لگی لیکن میں نے اپنی مصروفیت میں ایک بات نوٹ نہ کی کہ جب بھی میں گھر آتی ہوں اب میری ماں اور چچی آپس میں اکٹھی نہیں بیٹھی ہوتی بلکہ الہدہ الہدہ اپنے کمروں میں بیٹھی ہوتی تھی ایک دن چھٹی کے دن بھی میں نے یہ بات نوٹ کی تو میں نے اپنی ماں سے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ میری خود طبیعت ٹھیک نہیں اسی وجہ سے کمرے میں بیٹھی ہوں لیکن مجھے یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اب چچی پہلے کی طرح میری امی کے پاس نہیں بیٹھتی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری امی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے لیکن بارہا پوچھنے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی بات نہ کی اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک رات میری امی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تو میں بھاگتی ہوئی اپنی چچی کے پاس گئی تاکہ وہ انہیں ہسپتال لے کر جائے لیکن میری چچی نے کوئی بھی جلد بازی نہ کی بلکہ میرے چچا اور میری چچی کا بیٹا انہوں نے بھاگ کر گاڑی نکالی اور میری امی کو ہسپتال لے کر چلے گیا تو ہسپتال جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے میں اپنی ماں کی زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگی کیونکہ اب میرے پاس کوئی بھی رشتہ موجود نہ تھا ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکلا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں میں فوراں کمرے میں گئی تو میری ماں کی سانسیں اکھڑ رہی تھی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا یہ لوگ تم سے نہیں بلکہ تمہاری دولت سے محبت کرتے ہیں میری ماں یہ باتیں اٹک اٹک کر رہی تھی مجھے ان کی باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی فیلحال مجھے ان کی زندگی کی فکر تھی اتنی سی بات کرنے کے بعد میری ماں نے ایک گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کو واز دی تو ڈاکٹر آ کر جلدی سے چیک کیا اور انہوں نے ہم گھر والوں سے معذرت کر لی میرے لیے یہ خبر قیامت بن کر گزری اور میں اپنے ہوش و ہواس سے بیگانہ ہو کر گر گئی اس کے کافی عرصے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال کے کمرے میں پایا تو میرے پاس میرے چچا اور میری چچی کھڑے تھے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک لائے اور ہم گھر روانہ ہو گئے کیونکہ گھر جا کر میری ماں کی تدفین کے تمام انتظامات بھی دیکھنے تھے میری چچا نے میری دونوں بہنوں کو جو کہ کینیڈا میں رہائش پذیر تھی انہیں اطلاع دی لیکن انہیں جلدی میں کوئی بھی فلائٹ نہ مل سکی اسی لئے وہ اپنی ماں کو آخری بار دیکھنے نہ آ سکی اس تمام وقت میں میری چچی نے مجھے سنبھالا اسی طرح رات کو جب بھی میں سوتی تو مجھے عجیب خواب آنا شروع ہو جاتے جن میں میں اپنے آپ کو اکیلہ اور خوف زدہ محسوس کرتی جب میں خواب سے جاگتی تو میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا ہوتا اور میں اپنے خواب میں خوف سے ڈر کر اپنی ماں کو آوازی دینا شروع کر دیتی لیکن میری ماں میرے پاس موجود نہ تھی تب میری چچی نے مجھے کہا کہ میں ان کے پورشن میں شفٹ ہو جاؤں کیونکہ اب میرا اکیلہ رہنا مناسب نہ تھا میں نے ان کی بات مال لی اور اس طرح میں اپنی چچی کے پورشن میں شفٹ ہو گئی حوصلے سے بہت زیادہ تسلی ہوئی کافی دن تک میں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا میری بہنوں سے میرے فون پر اکثر بات ہوتی رہتی تھی وہ بھی مجھے تسلی دیتی تھی اور حوصلہ دیتی تھی اور جلدی پاکستان آنے کا کہتی تھی میری بہنوں نے مجھے یہ بھی تاقید کی کہ تم اب کالج جانا شروع کر تو اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کرو تو کچھ دل بہل جائے گا اس طرح میں نے ایک ماہ کے بعد کالج جانا شروع کر دیا میرے چچا کا بیٹا مجھے کالج چھوڑنے جاتا اس نے بھی مجھے بہت سمجھایا اور تسلی دی اس طرح سب کی حمد اور حوصلے سے میں کافی بہتر ہو گئی تھی میری چچی میرا بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی تھی میرے کھانے پینے کا میرے کپڑے پہننے کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگی تھی میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی کہ اگر میری چچی میرے پاس موجود نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا اسی طرح دن گزرنے لگے ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو دیکھا کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری چچی نے مجھے آواز دی کہ میں بھی ڈرائنگ روم میں ہی آؤں جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے میری چچی نے میرا ان سے تعریف کروایا اور کہنے لگی کہ یہ ان کی بیٹی ہے اب میں ہی اس کا خیال رکھ رہی ہوں یہ ہمارے ہی پاس رہتی ہے تو میں نے انہیں سلام کیا کیونکہ ان چہروں کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اسی لئے یہ میرے لئے اجنبی تھے وہ ایک مرد اور عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا میں ان سے سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں آگئے کچھ دیر کے بعد چچی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگیں کہ آ کر کھانا کھالو تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے تو کہنے لگیں کہ یہ میری دوست تھی اور یہ ان کا بیٹا تھا یہ اب ادھر ہی رہے گا یہ بینونے ملک سے واپس آئے ہیں اور یہ پاکستان میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی فی الحال ان کے گھر کا کوئی بھی انتظام نہیں ہو سکا تو میں نے اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دی تو ان کا بیٹا یہی رہ گا لیکن میری دوست اور اس کا شوہر واپس جلے جائیں گے مجھے اپنی چچی کی بات تھوڑی سی عجیب لگی کیونکہ گھر میں جوان لڑکی کے ہوتے ہوئے کسی غیر لڑکے کو گھر میں رکھنا کچھ عجیب سی بات ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اب کہاں رہیں گے تو کہنے لگی کہ یہ تمہارے پورشن میں رہیں گے کیونکہ اب گھر میں تو تم لوگوں کا ہی پورشن موجود ہے میں نے خاموشی سے چچی کی بات سنی اور اس کے بعد چچی نے اس لڑکے کا انتظام ہمارے پورشن میں کر دیا اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ میرے چچا کے بیٹے اور اس لڑکے کا نام ایک ہی تھا میرے چچا کے بیٹے کا نام بھی ولید تھا اور اس لڑکے کا نام بھی ولید تھا جب میں نے پہلی بار یہ چیز سنی تو مجھے بہت حیران گی ہوئی لیکن میں نے اس کو اتفاق سمجھتے ہوئے نظرانداز کر دیا لیکن اس لڑکے نے ہمارے پورشن میں رہنا شروع کر دیا تھا تو چچی اس کو کھانا ادھر ہی بھیج دیتی تھی اسی طرح اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا کافی کم تھا میں اب زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی اور میری چچی مجھے کہتی کہ تم بالکل خاموش ہو گئی ہو میرا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا میری بہنیں مجھے اس بات پر راضی کر رہی تھیں کہ میں اپنے پیپرز دینے کے بعد کینیڈا میں ان کے پاس آ جاؤ کیونکہ اب میرا ادھر کوئی بھی نہیں تھا تو اس بات کا ذکر میں نے اپنی چچی سے کیا تو وہ ناراض ہونا شروع ہو گئی انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں بالکل بھی اپنا نہیں سمجھتی ہو تم ادھر ہی رہو گی اور انہوں نے میری بہنوں سے بھی بات کی کہ میرا وہیں اچھا رشتہ دیکھیں گی اسی طرح میری بہنیں بھی کچھ مطمئن ہو گئیں چچی نے میرا بھرپور طریقے سے خیال رکھا میری بہنیں اور میرا یہ خیال تھا کہ انہوں نے مجھے اس لیے باہر جانے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ شاید اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں میرے دل میں بھی دوبارہ سے جذبات اُبھرنا شروع ہو گئے جن کو میں کافی عرصے سے دبا رہی تھی اب میں کافی حد تک اپنی ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے صد میں اسے نکل آئی تھی ایک دن میں کالج میں اپنے چچا کے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہیں مجھے لینے آتا تھا گاڑی میں وہی لڑکا جو ہمارے گھر مہمان آیا ہوا تھا وہ گاڑی سے باہر نکلا اور میری طرف آیا میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تو وہ کہنے لگا کہ ولید کسی کام سے گئے ہوا تھا تو اس نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے میں اس کے ساتھ جاتے ہوئے ہچکی چاہ رہی تھی اس لیے میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی میں کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع ہو گئی لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہا ہے اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے ہچکی چاہتے ہوئے اپنا نام بتایا پھر اس نے مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھا میں نے اسے اپنی تعلیم کے بارے میں بتایا اس نے دو چار چھوٹے چھوٹے سوالات کیے تو میں نے ان کا جواب دے دیا اس کے بعد اس نے مزید کوئی بات نہ کی اسی طرح گھر تک خاموشی ہی رہی اور گھر کے سامنے گاڑی رکی تو میں خاموشی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہو گئی گھر آ کر میں نے چچی سے پوچھا کہ مجھے گھر سے کوئی کیوں نہیں لینے آیا کسی اجنبی کے ساتھ مجھے کیوں لینے بھیج دیا تو انہوں نے مجھے پیار کیا اور کہنے لگیں کہ ولید دفتر کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں موجود تھا تو میں نے اسے تمہیں لینے بھیجا تھا تو اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے تم خیر و آفیت سے گھر واپس آ گئی ہو میں چچی کی بات سن کر خاموش ہو گئی اس طرح اکثر یہ ہونے لگا کہ کبھی مجھے اس لڑکے کے ساتھ کالیج بھیج دیتی اور کبھی وہ واپسی پر بھی مجھے لینے آتا مجھے اپنی چچی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے دو تین دفعہ اس بات کا چچی سے اظہار بھی کیا لیکن وہ ہمیشہ میری بات ٹال دیتی یہ نہیں تھا کہ اس لڑکے نے کبھی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو لیکن مجھے اس طرح اس کے ساتھ اکیلے آنا عجیب سا لگتا تھا ایک دن چچی میرے کمرے میں آئی مجھے کہنے لگیں کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اگر تمہاری ماں آج زندہ ہوتی تو وہ تم سے بات کر رہی ہوتی تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں تو کہنے لگیں کہ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں میں تمہاری شادی ولید سے کرنا چاہتی ہوں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں ایک عجیب سی حل چل مچ گئی مجھے ایسے لگنے لگا کہ خدا نے میری سن لی میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تو میری چچی کہنے لگی کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو تو میں نے کہا جی ہاں میں اس بات پر راضی ہوں میری چچی نے کہا کہ میں نے تمہاری بہنوں سے بھی بات کر لی ہے انہیں اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہے میری چچی کہنے لگی کہ ولید کو شادی کی جلدی ہے اسی لیے وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتا ہے میں نے کہا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتی ہیں اس طرح چچی مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اٹھ گئی میری بہنوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس رشتے پر راضی ہو تمہیں کوئی اتراز تو نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں اس رشتے پر راضی ہوں تو اس طرح وہ بھی مطمئن ہو گئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ شادی پر آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور کوشش کریں گے اس طرح گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی منگنی وغیرہ کی کوئی رسم نہ کی گئی شادی کی تیاریوں کے دوران میرا چچی کے بیٹے کے ساتھ کوئی سامنا نہ ہوا کیونکہ میں خود ہی اس کے سامنے آنے سے ہچکچا رہی تھی میری چچی نے شادی کی تمام تیاریاں خود کی تھی ایک دن میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ یہ کچھ کاغذات ہیں جن پر تمہارے دستخط ضروری ہیں پہلے تمہاری ماں زندہ ہوتی تھی تو وہی ان کاغذات پر دستخط کرتی تھی کیونکہ تمہارے باپ کے فوت ہونے کے بعد تمہاری ماں کے لئے دستخط چلتے تھے لیکن اب وہ موجود نہیں ہے تمہارے دستخط چاہیے میں نے فوراں دستخط کر دیئے لیکن مجھے اس چیز کا کوئی علم نہ تھا کہ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں اب میں نے دل سے خوش ہونا شروع کر دیا تھا میں دن رات اپنی محبت کے پاس آنے کی خوشی میں ہی گم رہا تھی ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے گھر میں شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور جب میں ٹی وی لاؤنج میں آئی تو دیکھا کہ دو مرد کافی اونچا اونچا بول رہے تھے اور میرے چچا اور چچی سامنے کھڑے تھے وہ بھی ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے میں تو حیرانگی سے کبھی ان کی طرف کبھی اپنی چچی کی طرف دیکھ رہی تھی جب ان دونوں مردوں کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بہن کی بیٹی ہے تو میرے چچا چچی نے خاموشی اختیار کر لی تو وہ میری طرف بڑھے اور میرے سر پر پیار دیا اور مجھے اپنے ساتھ لگایا میں ان کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں وہ میرے چچا اور چچی سے کہہ رہے تھے کہ تم نے کافی عرصہ ہماری بہن کو ہم سے دور رکھا لیکن اب ہم اپنی بہن کی بیٹی سے دور نہیں رہیں گے جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے مامو لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں میں ان سے یہ نہ پوچھ سکی کہ ان کو میری یاد اتنے عرصے بعد کیوں آئی جب ان کی بہن اس دنیا سے چلی گئی تو میری چچی بولی کہ اب تم کیا لینے آئے ہو جب تمہاری بھانجیوں کو تمہاری ضرورت تھی تب تم کہا تھے تو انہوں نے کہا کہ تم ہی وہ فساد کی جڑ ہو جس نے ہمارے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرتی تھی اور ہم اپنی بہن سے دور ہو گئے تھے مجھے ان دونوں کی باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میری چچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے آئی میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے ان سے ملنے تو دیں لیکن میری چچی نے مجھے کمرے میں بھیج کر باہر سے دروازہ بند کر دیا اس کے بعد مجھے علم نہیں ہوا کہ وہ لوگ کب گئے اور ان کے درمیان کیا بات ہوئی لیکن مجھے کسی خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی اس سے اگلے دن میری مہندی کی رسم تھی میں نے اپنی چچی سے اپنی شادی کے بعد بات کرنے کا فیصلہ کیا ہماری مہندی کی رسمات علیدہ علیدہ ہی ادا کی گئی تھی اسی طرح شادی کا دن بھی آن پہنچا لیکن میری بہنیں میری شادی پر بھی پاکستان نہ آسکی انہوں نے فون پر ہی مجھے دعائیں دی میں ان سے بے حد ناراض تھی کہ میرے پاس میرا خونی رشتہ کوئی بھی موجود نہ تھا لیکن انہوں نے مجھے ویڈیو کال کر کے مجھے حوصلہ اور تسلی دی اور مجھ سے وعدے کیے کہ وہ جلد ہی پاکستان آئیں گی اس طرح شادی کا دنان پہنچا اور میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی میرا دل گھبرا رہا تھا آنے والے لمحوں کو سوچ کر لیکن میں خدا کی شکر گزار ہو رہی تھی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شک سے ملا دیا جس کو میں دل سے پسند کرتی تھی چچی میرے کمرے میں آئیں تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ خوشی سے نحال ہو گئی اور مجھے پیار کرنے لگی کہ تم پر کتنا روپ آیا ہے اس طرح کچھ در کے بعد نکاح خوان کمرے میں آیا اور میرا نکاح پڑھا دیا گیا لیکن میں اپنی خوشی میں اتنی گم تھی کہ میں نے نکاح خوان کے بولوں پر کوئی غور نہ کیا اور جس طرح اس نے کہا میں نے پیپرز پر دستخط کر دیئے اس طرح میرا نکاح ہو گیا اور میری چچی نے مجھے میرے ہی پورشن میں شفٹ کر دیا میں حیرانی سے اپنی چچی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ مجھے میرے پورشن کی طرف کیوں لے کر جا رہی ہیں لیکن میں نے ہچکچاتے ہوئے کوئی سوال نہ کیا تو چچی نے مجھے میرے ہی کمرے میں لاکر بٹھا دیا میرے کمرے کو پوری طرح سے سجایا گیا تھا تو میں حیرانگی سے اپنی چچی کی طرف دیکھنے لگی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے اس کمرے میں کیوں بٹھایا ہے تو چچی نے کہا کہ فلحال تم کسی بات کی بھی ٹینشن نہ لو اس طرح چچی کمرے سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد میرا دلہ کمرے میں آیا تو میں نے اپنا گھنگٹ مزید آگے کر لیا اور میں نے اپنے دلہے کے قدموں سے محسوس کیا کہ وہ میرے بیٹ کی طرف آ رہا ہے اور آہستہ سے وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا میرے دلہے نے میرا گھنگٹ اٹھایا تو میں نے اپنا سر مزید جھکا لیا لیکن جب میرے دلہے نے کہا کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میری تم سے شادی ہو چکی ہے جب میں نے اپنے دلہے کی آواز سنی تو میں حیران رہ گئی اور میں نے ایک دم سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ میری چچی کا بیٹا نہیں بلکہ میرا شہر بن کر وہی لڑکا کھڑا تھا جو ہمارے گھر میں مہمان بن کر رہ رہا تھا جس کا نام بھی ولید تھا میرے سر پر آسمان گر پڑا میں نے کھلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا میں نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے اسے پوچھا کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا شہر ہوں تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ میری شادی تو میری چچی کے بیٹے ولید سے ہونی تھی جب اس نے میری بات سنی تو اسے غصہ آ گیا اور غصے سے کہنے لگا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہی تیہ ہوئی تھی اور میرے ہی ساتھ ہوئی ہے یہ تم ولید کو درمیان میں کیوں لے کر آ رہی ہو مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور چچی کے پورشن کی طرف آئی تو چچی مجھے اس طرح سے دیکھ کر حیران رہ گئی تو میں نے چچی سے پوچھا کہ آپ نے میری شادی اس سے کیوں کروائی ہے تو چچی نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم ولید سے شادی کرنے پر تیار ہو تو تم نے کہا تھا میں راضی ہوں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اب تم یہ تماشا کیوں کر رہی ہو تو میں نے کہا کہ میں تو آپ کے بیٹے ولید کا سمجھی تھی یہ آپ نے کیا کر دیا تو میری چچی نے کہا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی تمہارے ساتھ کیوں کرنی تھی جب میں نے اپنی چچی کی یہ بات سنی تو مجھے ان کی بات سے شدید صدمہ ہوا اس طرح میں جھکے سر سے لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ اپنے کمرے میں آئی میرے شاہر کو میری حرکت پر بہت ہی غصہ تھا وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا تو جب میں کمرے میں آئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے لیکن میں نے اسے کسی بات کا جواب نہ دیا اسی طرح وہ مزید باتیں کرتا رہا لیکن میں نے خاموشی اختیار کی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تم خود غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو میں نے تو اسی لڑکے کے بارے میں تم سے پوچھا تھا اور تمہاری بہن کو بھی اسی لڑکے کی تصویر بھیجی تھی اب تم غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اب جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اسے قبول کرو جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ اپنا گھر سیٹ کر چکا ہے اور اب وہ اس گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے لیکن میں نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے تو میری چچی نے کہا کہ یہ گھر تم ہمارے نام کر چکی ہو تو میں نے حیرانگی سے اپنی چچی کی طرف دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ چچی نے کچھ پیپرز پر مجھ سے دستخط کروائے تھے تو میں نے صد میں سن کی طرف دیکھا کہ وہ اتنے عرصے سے مجھ سے محبت کا ڈراما کر رہی تھی تاکہ میرے باپ کے کاروبار اور میرے گھر کو اپنے نام کروا سکے اور مجھے اپنی ماں کی بھی بات یاد آنے لگی کہ انہوں نے مرتے وقت مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا لیکن میں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی میں خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں آگئی میرے شوہر نے جب تمام باتیں سنی تو میری خاموشی اور رویہ کی وجہ اسی بات کو سمجھا کہ میں اپنے گھر اور کاروبار کے چھن جانے کے دکھ میں مبتلا ہوں انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ جلد ہی تمام چیزیں ان سے واپس لے کر لوٹا دیں گے کیونکہ میرے پاس ہر طرف غم ہی غم آگئے ایک تو محبت کے چھن جانے کا غم دوسرا ماں باپ کے گھر اور کاروبار کے چھن جانے کا غم مجھے نہیں پتا کہ میرے شوہر نے کیسے میرا گھر اور کاروبار ان سے واپس لیا اس کے بعد میں کبھی چچی کے گھر نہ آگئی اور نہ ہی چچی کبھی میرے سامنے آئی اور میں نے اپنے ماں لوگوں سے بھی ملنے کا فیصلہ کیا لیکن میرا شوہر سچ میں ہی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں نے اب اسے ہی اپنی قسمت سمجھتے ہوئے اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے